بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دعا بھی اگلت اللہ آپ سب کو ہمیشہ کے لئے خوش رکھے آمین ایک نئی ویڈیو ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر جڑا ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے ریٹائر ہونے والے سرکاری ملازمین کے لئے پنجاب کی نگران کبینہ کی جانب سے پنجاب سیول سرویس پنشن رول میں ترمیم کے حوالے سے اس کی منظوری دیئے اور اب کورنمنٹ اور پنجاب فنانس دپارٹمنٹ کی دانب سے بقاعدہ نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے دوستو اس نوٹیفکیشن سے قبل کچھ یوں ہوتا تھا کہ سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کے بعد تنخواہ کو فوری طور پر بند کر دیا جاتا تھا اور پنشن کیس کو مکمل کروانے تک چھے چھے ماہ لگ جاتے تھے اور اب اس نوٹیفکیشن کے بعد ریٹائرڈ ہونے والے سرکاری ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے فوری بعد پینچسٹ فیصد پنشن کی فوری ادائیگی کو یقینی بنایا جائے گا جب تک پنشن کے مکمل کاغذات تیار نہیں ہو جاتے تب تک اکاؤنٹ آفیس ریٹائرڈ ہونے والے سرکاری ملازم کو پینچسٹ فیصد پنشن ایک سال تک جاری رکھنے کا پابند ہوگا اور ایک سال کے بعد اس کو بند کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھی پینچن سینکشن اتھارٹی کو بھی اس نوٹیفکیشن میں ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے فوری بعد سرکاری ملازمین کی پینچن پیپرز کو چھ ماہ کے اندر اندر مکمل کر لیا جائے تو یہ نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے اس وقت آپ کی سکرین کے سامنے بھی ہے بہت بڑا فائدہ ہے ریٹائر ہونے والے سرکاری ملازمین کے لیے کہ ریٹائر ہونے کے بعد اس کی پینچن اس کی تنخواہ کو بند کر دیا جاتا تھا اور چھے چھے ماہ اس کو انتظار کرنا پڑتا تھا ان کی پینچن کو چارلو کروانے کے حوالے سے تو یہ تھی ہماری آج کی انفارمیشن امید کرتا ہوں کہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں باقی دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ سرکاری ملازم ہیں اپنے مطلقہ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کسی قسم کی کوئی راہنمائی لینا چاہتے ہیں تو اپنے بھائی کے چینلو کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ساتھ موجود پیل آئیک ہون ہے اس پہ لازمی پریس کیجئے گا تک میلت کر اسے آنے والے تمام ویڈیوز کی انفارمیشن آپ تک بات سانی پہنچ سکے مجھے ایکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ